موسیقی موسیقی اسلام علیکم پاکستان زندہ بات پروگرام کمپلینسل میں میں ہوں آپ کا مذبان محمد ناصر بٹ ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ کمپلینسل ٹیم کو کمپلین موصول ہوئی شما کلونی کا علاقہ بتایا گیا وہاں جب مسئلہ ہم نے پوچھا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مسئلہ ایک نہیں مسئلے دو نہیں مسئلے دو دھیر ہیں علاقہ مسائل کا گھر ہے آپ آئیں تو صحیح یقیناً ٹیم سٹارش شاہ وہاں پہنچی وہاں کے مسائل کو دیکھا تو آنکھیں دنگ رہ گئیں مسائل یقیناً دھیر تھے علاقہ مسائل کا گھر تھا لیکن جب پوچھا گیا کہ وہاں کے ایم پی اے کون ہیں تو نام لیا گیا محترم جناب میاں محمد شباشیف صاحب کا خادمیالہ پنجاب صاحب آپ کے علاقے میں موجود ہیں خوش آمدی تو کہیے ہم آپ کی عوام کے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ نے ووٹس لیے جن کو باقاعدہ آپ نے دعوے دیئے وعدے دیئے لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے تو لوگوں کے لیے لیکن چراغ تلے اندھیرے کی بات کروں گا کیونکہ آپ کے اپنے علاقے میں مسائل کے علاوہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا ہم بات کر رہے ہیں جناب اس وقت شما قولونی کی عوام کی جو کہ شکوہ شکایات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے رونا روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اپنے نمائندگان کا جنہوں نے ووٹس لیے اس کے بعد ددارے یار تک نصیب نہ ہو سکا ہم بات کریں گے ایم اے نے میسیز رانا مبشر اقبال کی جن کو آج تک دیکھا ہی نہیں ٹی وی میں تو نظر آتی ہیں لیکن حقیقتا ان کا ددار نہ ہو سکا ان کے ووٹرز کو ان کے ان لوگوں کو جو ان کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے ہم بات کریں جی شما قولونی کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو مسائل نے کس طرح آنگیرہ پچیس سے تیس سال ہو چکے اس قولونی کو منظر ہوئے یہ کنان یہاں پر آبادی بھی موجود ہے ایک بڑی اتعداد یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے پندرہ سو یہاں پر گھر موجود ہیں لیکن ٹرانس فارمر صرف ایک موجود ہے یہاں بجلی کی بات کرتے ہیں تو بجلی آتی ہے بلکل آتی ہے لیکن ایک دن میں دو سے تین گھنٹے اس کے بعد ناراضگی ہی ناراضگی ہم بات کریں گے پانی کی حوالے سے تو یہاں کے رہائشی یہ کہتے ہیں کہ پانی وہ ہے جس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں تو شرم آتی ہے لیکن حکمرانوں کو شرم نہیں آتی کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے پاک مہینہ ہے لیکن آج کا دن یقین گرمی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے ہمیں تو صاف پانی کے ساتھ افتاری تک نصیب نہیں ہوتی ہم کسیز کی بات کریں ہم کسیز کرونا روئیں لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے ایک طرف لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لاہور میں موجود شما کولونی کی جہاں کے ایم پی اے جناب خادمیالہ پنجاب ہیں لیکن وہاں پر مسائل ہی مسائل وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ تو شکوے شکایات ہی دکھائی دیتی ہیں خوشی تو جیسے کبھی تھی ہی نہیں جب ہم سردیوں کی بات کرتے ہیں تو گیس موجود نہیں جب ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں تو پانی ہی موجود نہیں بجلی ہی موجود نہیں سیوریج کا نظام تباہ حالی کے دھانے پر ابھی بھی میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے میرے پیچھے کا جو ویو ہے بالکل ایک گاؤں سا ویو ہے یہاں کے رہائشیوں سے بات کریں گے آپ کی بات کرویں گے تمام تر رہائشیوں کے ساتھ بات کرویں گے علاقہ مکینوں کے ساتھ اور ان کی آواز کو پہنچائیں گے خادمی آلہ پنجاب تک میسیز رانہ مباشر اقبال تک کہ وہ یہاں کی ایم این اے ہیں ایم پی اے میاں محمد شباشیف صاحب ہیں ان پر بھی نگاہ کرم کر دیجئے تاکہ ان کے مسائل کا بھی صدباب ہو سکے ان کے مسائل بھی حل ہو سکے اور دوبارہ یہ عوام آپ کو موقع دے عوام کی خدمت کرنے کے ناظرین تمام کی تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کی بات کرویں گے شما کلونی کے رہائشیوں کے ساتھ رہیے گا عجبالکل ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شما کلونی کے رہائشیوں کے ساتھ کو ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے مسائل یقیناً ڈھیرو ہوتے ہیں لیکن ایک بنیادی مسئلہ جو ہے پانی کا ہے یقیناً بجلی بھی کہ ہم ضرورت ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر موجود لوگوں کی ان کو بجلی کے حوالے سے ڈھیرو مشکلات کے سامنا ہوتا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ یہاں پر پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہیں کوئی بیس سال ہو چکے اس کلونی کو بنے ہوئے لیکن جو بنیادی ضرورت تھی بجلی کی اسے ہی پورا نہ کیا گیا یہاں جو گلیاں ہیں وہ کچھی کی کچھی ہی رہ گئی یہاں پر جو پانی کا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہی رہ گیا یہاں پر جو مسائل ہیں عوام کو اس سے کافی زیادہ مشکلات کے سامنا ہے ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر پورے علاقے میں پندرہ سو سے دو ہزار گھروں کے لیے ایک ٹرانسفارمر موجود ہے جس سے تمام کی تمام جو یہاں پر رہائشی موجود ہیں ان کو جو بجلی کی ضروریات ہیں پوری نہیں ہو پاتی وجوہات یقیناً بہت سی ہیں لیکن اس کے بعد مسائل کس طرح سے جنم لیتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے آنے کا نام نہیں لیتی جس سے جو یہاں کے رہائشی ہیں یقیناً گرمی کا موسم ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے لیکن جو رہائشی ہیں گرمی کے ساتھ یقیناً روزے رکھتے ہیں جو یہاں کے نمائندگان ہیں وہ روٹ گئے یہاں سے جب وولٹ لینے کی باری آتی ہے تو دعوے 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 لیکن اس کے بعد جب یہی کی عوام ان کے پاس زنگی کوشش کرتی ہے تو ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی جو کوپریشن ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ وہ ان مسائل سے کس طرح سے گزارہ کرتے ہیں جی مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا عرصہ ہو چکا کولونی بنے ہوئے بنیادی یہاں پر کافی سارے مسائل ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر کافی سارے مسائل ہیں مسائل کے طور پر پچیس سال ہو گئے اس آبادی کو بنے ہوئے لیکن ابھی تک یہاں کوئی بھی سہولت نہیں پہنچی ہمارے تک بجلی کا مسئلہ ہے جو بہت ہی اہم ہے اور گلیوں کا مسئلہ ہے سیورج کا ہے پانی کا ہے اور گیس کا جو ہے نا سب سے اہم مسئلہ ہے تو کہنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی سہولت ہمیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا حق بند ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں کے ایم اینے کون ہیں ایم پی اے کون ہیں آپ سے آکے وعدے انہوں نے کیے اس کے بعد آپ کے پاس انہوں نے چکر نہیں لگایا کوئی کوئی چکر نہیں لگایا یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں آیا اس کے بعد شروع میں ایسا ہی تھا جب ووٹوں کی واری تھی آتے جلسے ہوئے یہاں پہ تو جی یہاں پہ سب کچھ ملے گا روڈ ملیں گے سڑکیں ملیں گی آسپیٹل ملے گا لیکن اس کے بعد میں کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا اچھا کیا مشکلات ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ باران رحمت برسا کل رات بھی یہاں بارش ہوئی اس کے بعد علاقے کی کیا صورتحال ہوتی ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ یہاں پہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ جاتا ہے یعنی کہ کیچڑ ہو جاتی ہے گلیوں میں پریشانی ہوتی ہے اور لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ تو ہے چلو وہ تو سب کے ساتھ ہی ہے لیکن ٹرانس فارم یہاں پہ ایک ہی ہے جو بار بار جل جاتا ہے تو یہاں پہ ٹرانس فارم بھی اور لگنا چاہیے اور پانی کا مسئلہ بھی آئے اور سبھی پرابلم جو آپ کے سامنے ہم نے بتایا ہے وہ سبھی ہیں جی بالکل آپ نے دیکھا یہ تھے شامان کالونی کے رہائشی بے بس رہائشی ان کو میں کہوں گا کیونکہ ان کے جو نمائندگان ہیں ووٹ لے کر رفوع چکر ہو گئے میاں محمد شہباشیف صاحب آپ کے یہ ووٹر ہیں آپ سن لیں کہ لاہور کو پیرس بنانے کیا بات کرتے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرے کی میں بات کروں گا کہ آپ کا جو خود کا علاقہ ہے آپ کا جو خود کا حلقہ ہے جہاں سے ووٹس لے کر آپ حکومت کر رہے ہیں پورے پنجاب میں لیکن وہاں کے جو رہائشی ہیں وہاں کے جو علاقہ مقی ہیں وہ مسائل کی بات کرتے ہیں وہ آپ کی میٹرو کی بات نہیں کرتے آپ کے لیپ ٹاپس کی بات نہیں کرتے اپنے بنیادی وجوہات کی بات کرتے ہیں بنیادی مسائل کی بات کرتے ہیں پانی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بجلی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں مسائل یہ کنن بہت سے ہیں لیکن ڈیمانڈز بالکل ننی منی سی چھوٹی سی ہیں بنیادی مسائل کی بات کریں بنیادی جو ان کا حق ہے اس کی بات کریں میرے ساتھ کچھ اور بھی رہائشی موجود ہیں جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایم پی اے خادمیالہ پنجاب ہیں لاہور کو پہلے سے بدانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کیا کہیں سار یہاں پہ تو جب بورڈ لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا یہ گلیاں بھی بنے گی پانی کا بھی مسئلہ حال ہوگا آپ کا گیس کا بھی حال ہوگا سارے مسئلہ حال ہوگے مگر جب سے جہاں پہ وہ ایم پی اے بنے ہیں انہوں نے چکر نہیں لگایا جہاں پہ میسیز رانہ مبشر ہے ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دیکھا بھی نہیں ہے ان کو وہ کون ہے تو جہاں پہ چیرمین ہے جو ندیم صاحب ہے انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا بورڈ لینے سے پہلے اب وہ بھی نہیں چکر لگاتے اچھا یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ مسائل ہیں آپ نے کوشش کی کہ بھی علاقے کے لوگ مل کر جائیں ایم اے ایم پی اے سے ملیں یا چیرمین سے ملیں ان کو اپنے مسائل سے اگاہ کریں آپ اب آدھی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اتنے چکر لگائے کہ وہ اب بے باس ہو چکے ہیں صاحب کے پاس گئے ہیں رانہ مبشر کے پاس بھی گئے ہیں ندیم صاحب کے پاس بھی گئے ہیں کوئی نہیں سنتا بات بلکل کوئی نہیں سنتا یہاں کے جو نمائندگان ہیں ان کی پاس یقیناً کئی بار ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کئی بار ہم نے کوشش کی ان کو اپروچ کرنے کی لیکن اب تک دیدارے یار ہی نہ ہو سکا جو یہاں کے ایم اے ہیں یہاں کے ایم پی ہیں ان کو اب تک دیکھا تک نہیں یہاں کے رہائشیوں نے یہاں کے علاقہ مکینوں نے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نمائندگان بند کیسے گئے جیت کیسے گئے جب ان کے ووٹرز نے ان کو کبھی دیدار تک نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کب سے ادھر رہ رہے ہیں کیا مسائل ہیں کیا حل ہے نمائندگان کیا کرتے ہیں آپ کے انیسو پچانوے میں ادھر آیا ہوں جب سے یہی حالات ہیں بوٹ لینے کے لیے بار بار آ جاتے ہیں وعدے کرتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں آتے نہ کوئی بات سنتے ہیں جب جاؤ ٹال مٹول کر دیتے ہیں اب ہم تو لوگ تنگ آ چکے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے اتوار بھی آپ کے طرف سے احتجاج کیا گیا اس کا کوئی حل نکلا کسی نمائندگان نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا کسی نے رابطہ نہیں کیا نہ کوئی آنے کوئی دلچسپی لیتا ہے جب ووٹ کی باری آتی ہے جب ہی آتے ہیں لوگ اس کے بعد نہیں آتا کوئی بھی اچھا یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کی جو گلیاں ہیں اب تک نہیں بن سکیں اس کے بعد کیا سماہ ہوتا ہے ایک سلاب جب نمائندگان یہاں پر صورتحال ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کیسا گزارہ کرتے ہیں آپ بارش رات تھوڑی سی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں کہ گلیوں میں پانی ابھی تک کھڑا ہے زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ مشکلات ہوگا اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں سے اچھا بجلی کی صورتحال کیا ہے کب کب آتی ہے کب کب جاتی ہے ٹرانس فارمر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی موجود ہے پندرہ سو سے زائد یہاں پہ گھر رہے ہیں کیسے گزارہ کرتے ہیں ٹرانس فارمر جو ہے وہ بھی ہفتے میں دو تین دفعہ جلتا ہے پھر واپٹہ آلے آتے ہیں صحیح کر کے جاتے ہیں پھر جل جاتا ہے دو دو چار چار گھنٹے جو بطی نہیں آتی اس کے بعد پریشانی پریشانی ہے اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ ادھر رہتے ہو کیا مسائل ہیں آپ ماشاءاللہ جوان ہو اور یہاں پہ بجلی جب چلی جاتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہو آپ لوگ کیسے گزارہ کرتے ہو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر مشکلات بہت ہوتی ہے گرمی کی زیادہ سے بچے بھی روتے ہیں حمید خان آیا تھا اس نے کہا تھا اگر میں سڑ گئے نہ بنو تو میں اپنے باپ کا نہیں وہ بھی نہیں آیا دوبارہ اب اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے باپ کا یا کس کا بسا ہمیں یہ بتا دے اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ آپ پڑھتے ہو جب بارش ہوتی ہے گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیسے سکول جاتے ہو کیسے گزارہ کرتے ہو جی وہ وردیاں گندی ہوتی ہیں اور سکول میں سر بھی لڑتے ہیں پھر وردیاں گندی ہونے پر بہت سے مشکلات ہیں ہمیں کسی ایک مشکلات کا حل بتا دیں ہم وہ پھر کر لیں ووٹرز ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں جب ان کو تعلیم حاصل کرے میں خاصی پریشانی کا سامنا ہو تو سوال آپ سے پوچھا جانا چاہیے کیا آپ نے وعدے کیے کیا لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے کیے لیکن آپ کے خود کے حلقے میں ہی آپ کے ہی بچے باقاعدہ یہ شکوا کرتے ہو دکھائے دیتے ہیں کہ جب ہم سکول جاتے ہیں عبر رحمت برستہ ہے لیکن اس کے بعد ہمیں کافی زیارہ مشکلات کے سامنا ہوتا ہے کھیلنے کودنے کے دن ہیں لیکن گلی محلوں میں وہ سلاب آ جاتا ہے وہ ایک یہاں پہ تلاب کا سماہ ہوتا ہے کہ ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں میں دیکھ رہا ہوں علاقے میں یہ مسائل کا گھر ہے کیا حل ہے آپ نے کبھی کوشش کی کہ یہاں کے نمائندگان کو اپروچ کریں ان کو بتائیں آپ جی اسلام علیکم ہم تو آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کہنے پر ادھر تشریف لے آتے ہیں دو تین بار ہم نے آپ کو بلایا ہے لیکن یہ گلیوں کے حالات دیکھ لیں وارٹر سپلائی پانی سونگنے کے بھی قابل نہیں ہے لیکن ہم وہ پیتے ہیں لیکن اگر کوئی دیکھ لے آگے کہ ایسے پانی سے ہم گزارہ کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ اور یہاں پہ وارٹر سپلائی والا سسٹم گیس ادھر نہیں ہے پچی تیس سال سے یہ عبادی قیم ہے پندرہ ستارہ سو گھار ہے ادھر لیکن ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت میں مبتلا ہے ہم پریشانی کا عالم ہے ہم جدر بھی جاتے ہیں کوئی ہماری بات نہیں سنتا الیکشن کے بعد تو یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے پریشانی ہے بہت زیادہ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں اگر اللہ کے بعد کوئی ہماری مدد کر سکے تو ادھر آئے ہم اپنے ہی گھروں میں پریشان پڑے ہیں بارش آ جاتی ہے تو باہر نہیں نکلا جاتا گلیوں کے حالات آپ چیک کر لیں دو دو تھوڑی سی بارش ہو جائے دو دو تین تین دن یہاں گلیوں سے پانی نہیں سکتا پریشانے ہیں ہم بہت زیادہ تو برائے میربانی ہمارا حال کیجئے کوئی وابڈا کا بتائیے گا وابڈا والے کیا کہتے ہیں آپ اگر علاقے کے کچھ لوگ جمع ہو کر ان کے پاس گئے ان کی طرف سے کیا وعدے کیے گئے ان پر کس طرح سے کام ہوا وابڈا والےوں سے ہم جا کر اپیل کرتے ہیں ہم ملجل کے جاتے ہیں سارے اول تو ہم وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے اگر کوئی اگر کوئی بات سن کر ادھر آ جاتا ہے تو وہ ادھر لائٹ صحیح کر کے اپنے گھر تک نہیں پہنچتے پیچھے سے پھر خراب ہو جاتی ہے ٹراس فرم کم ہے عبادی زیادہ ہے پریشان ہے ہم بہت زیادہ ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ادھر کوئی بندہ آئے تو وہ دیکھے کہ ہم ادھر گزارہ کیسے کر رہے ہیں ایسی عبادی میں تو برائے میربانی برائے میربانی ہم نواز شریف سے شباز شریف سے التماس کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی لاہور کے رہیشی ہیں یہ بھی علاقہ لاہور ہی کا ہے ادھر کوئی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے ہمیں الفاظ نہیں مل سکتے کہ ہم کیسے پریشانی کے عالم میں آپ کو پریشانی کے الفاظ بتا سکیں گلیوں کے حالات دیکھ لیں وارٹر سپلائی کا سسٹم دیکھ لیں گیس کا سسٹم دیکھ لیں لائٹ کا سسٹم دیکھ لیں ایک سے بڑھ کے ریکر پر ایک پریشانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے شکوہ یہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بھی پاکستانی ہوں میں بھی لاہوری ہوں اور اگر پیرس بنانے کے آپ نے دعوے کیے ہیں تو اس علاقے پر بھی نظر کرم فرما دیجئے آپ کو ووٹس دیکھ کر غلطی تو کر رہی لیکن دوبارہ سے یہاں آنے کی زہمت نہ کیجئے گا اگر آپ کی طرف سے محبت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تو ہم یقیناً لاچار لوگ ہیں ہمیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ہم بات کروا رہے ہیں شما کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ بے بس رہائشیوں کے ساتھ کو ان کو مشکلات نے آگھیرا ہے یہاں ہم پانی کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں کے رہائشیوں کو مسائل 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 اس کے علاوہ اب تک کچھ دکھائی نہیں دے سکا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر رہائشیوں کے ساتھ آپ کی مزید کچھ شہریوں کے ساتھ بات کرواتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ بھی ادھر رہتے ہو کیا مشکلات ہیں یہاں پر گلی میں کافی مسائل ہیں گھروں میں بھی مسائل ہیں لائٹ نہیں آتی پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے کیا کہتے ہیں کیا حل ہے حل تو یہاں پہ کوئی نہیں نکال رہے ہیں کم تو کب سے کبھی وابڑا جاتے کبھی چیئرمین کے گھر چلے جاتے اور جگہ جگہ یہ پاس شہباز شریف کا ایک وارٹ رہیں گے یہاں پہ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ گیس بھی ہے سیوریج بھی ہے بیجلی کے بھی آرے کم بے میں ٹاسپ آمر لگا اور یہ پاس ہی ہے ہمارے پاس ٹچ ہے وہاں پہ سب کچھ ہے یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے یہ کم با جو ہے یہ لگاو ہے یہ ہم نے اپنے پیسوں سے لے کے آئے یہ تارے ہم اپنے پیسوں سے ساروں سے دو دو سو روپے کٹے کر کے یہ تارے ہم نے لگوائے ہمیں کوئی کسی نے ہمارے مداد نہیں کیا ہم خود لے کے آئے سب کچھ ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو ٹیکسیز دیا جا رہے ہیں دوسری طرف خود کا خرشہ کر کے خود کی جیب ڈھیلی کر کے جب آپ خود کام کرواتے ہیں اپنے علاقوں میں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کس کام کے لیے نمائندگان کو چنا جاتا ہے اپنا حق رائدہی استعمال کیا جاتا ہے ان کو ووٹس دیا جاتے ہیں کہ وہاں کر آپ کی خدمت کر سکیں ٹیکسیز دیا جاتے ہیں لیکن یہاں کی عوام یہ شکوا کرتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ کو ترقیاتی کام دکھائی دیتے ہیں ایک یا دو پرسنٹ وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ تمام کے تمام یہاں کی عوام ٹیکسیز دینے کے بعد بھی خود کی جیب سے ہی کرواتی ہے کھمبے کی انہوں نے بات کی یہاں اگر کھمبہ موجود ہے تو وہ بھی یہاں کے رہائشوں کی اپنی جیب سے لگایا گیا اگر یہاں پہ پانی کا تھوڑا بہت نظام موجود ہے تو وہ بھی یہاں کے رہائشوں کی اپنی جیب سے ہی لگایا گیا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام کام رہائشوں نے شہریوں نے اپنی جیب سے ہی کرنے ہیں تو یہ نمائندگان کو کس مقصد کے لیے چنا جاتا ہے بڑی بڑی گاریوں میں سفر کرنے کے لیے نہیں چنا جاتا کام کرنے کی توقع ہی جاتی ہے لیکن ددارے یار کروانا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا ناظرین ہم آپ کی بات کروارے ہیں شما کلونی کے بے بس رہائشوں کے ساتھ مسائل میں گھرے رہائشوں کے ساتھ اور مزید آپ کی تمام علاقہ مکینوں سے بات کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شما کلونی کے رہائشوں کے مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں جو اب تک حال نہیں ہو سکے ہم بات کر رہے ہیں ان کے ایشیوز کے حوالے سے اگر ابھی بھی میرے کیمرہ من آپ کو دکھا سکے میرے پیچھے دکھا جا سکتا ہے کہ کل رات باران رحمت برسا لیکن وہ اس طرح سے برسا کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے زہمت بن گیا مسائل چونکہ یہاں دھیر سارے ہیں پچیس سے تیس سال ہو چکے اس کلونی کو بنے ہوئے لیکن اب تک جو یہاں کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا جو گلیاں ہیں ویسی کی ویسی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر پندرہ سو سے دو ہزار گھر موجود ہیں لیکن ان کے لیے صرف ایک یہاں پر ٹرانسفارمر موجود ہے اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو گیس بھی موجود نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں صاف پانی کے حوالے سے تو پانی کی تو بات ہی نہ کریں شہری کہتے ہیں کہ اگر ہم پانی کی آپ کو سمیل بھی آپ کو وہ چیک کروا دیتے ہیں تو آپ کی بے ہوشی کے چانسز وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ہم لاہور کے وہ رہائشی ہیں جو شہباز شیف صاحب کو ووٹس دینے کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ ہمارا ایم پی اے پنجاب کا وزیرالہ ہے لیکن وہ وزیرالہ ناراض ہو گیا اپنے ہی علاقے سے اپنے ہی لوگوں سے اور اس کے بعد کوشش نہ کی گئی یہاں کا رخ کرنے کی اور اس کے بعد کبھی بھی تدارہ یار نہ نصیب ہو سکا ان کے اپنے ہی ووٹس کو ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے علاقے میں موجود شما کلونی کے رہائشیوں کے ساتھ کہ ان کو کن کن مشکلات کے سامنا ہوتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ بھی ادھر رہتے ہیں رمضان المبارہ آپ کا کیسا گزر ہے آپ تو ماشاءاللہ سے ایک اسلامیسٹ آپ ایک شخص دکھائے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا مسائل ہیں ایک حل کیا اس کا مہاشواللہ سے بہت گرمی جاتا ہے گیا باتی دے مسئلہ آگیا جی چاہ چاہ پہنچ 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 باتی نہیں ہوں دی اندھر لاوہ سیوری دا مسئلہ آگا آیا جیڈا سیوری ڈالیا تھوڑا بہتا ہی اپنے پیسے کٹھے کر کے خود پایا ایک خمبہ اپنے پیسے لائے اندھر لاوہ گیس دا مسئلہ آگا گیس نہیں ہے گیا تھے اندھر بھی کتھ حال ہونا چاہی دا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے کبھی کوشش کی یہاں کے ایمین ایم پی کے بعد جانے کی ان کے بتانے کی مسئل دھیر سارے ہیں آپ نہیں ہیں آپ آ جائیں ہاں جی کئی وار مرتبال کٹھے ہوگے گئے ہیں پر بات سنتے بعد میں آتے کوئی نہیں ادھر بات سننے کے لئے ادھر کو تیار نہیں ہے کام کرانے کے لئے بہت یا لیٹشن ہوتے ہیں ہم یہ بھی کام کرا دیں گے وہ بھی کرا دیں گے پر ہوتا کچھ نہیں اچھا یہ باتائیے گا کہ بجلی کی ہم بات کرتے ہیں بجلی بھی نہیں آتی جہاں پہ پانی بھی صاف نہیں ہے یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے یہاں ہے کیا علاقے کی پہچان کیا پر گندگی گندگی ہے ادھر کیا پشان کیا ہے یہ ایک علاقہ ہے نواز شریف کا اس پہ ادھر کام کوئی نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم سا سوال پوچھا گیا کہ یہاں کے علاقے کی پہچان کیا ہے پھر بھی ان کی طرف سے نام دے دیا گیا میاں محمد شبا شیف صاحب کا کہ وہ یہاں کی پہچان ہیں یہاں کی ایم پی ہیں لیکن جناب آپ سے بھی درخواست ہے کہ خدارہ اپنے ووٹرز کی بات کریں اپنے ووٹرز کا خیال رکھیں لاہور کو پیرس تو بنا دیا جائے گا ایک دن یقیناً آئے گا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خود کے حلقے میں جہاں پر بقاعدہ ایم پی کے سیٹ پر فائز ہیں وہاں کے مسائل کی بات بھی کر لیں خدارہ یہاں کی عوام کی آواز بھی سن لیں ہم آپ تک آواز پہنچا رہے ہیں شماہ کالونی کے رہائشوں کی کہ ان کو کن کن مشکلات کے سامنا ہوتا ہے یقیناً یہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے گیس بھی موجود نہیں ہے یہاں پر جو بجلی کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں وہ شرمار ہیں لیکن ان سے مزید ہم بات کریں گے جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ادھر رہتے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ بس کیسے گزارہ کرنا ہے شباز شریف صاحب ایم پی اے صاحب یہاں پہ آتے ہیں وعدہ کر کے جاتے ہیں بھی ہم یہاں پہ گلییں بھی ٹھیک کروا دیں گے بتی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حالہ کر دیں گے سیورج بھی ڈلوا دیں گے مگر یہاں پہ الیکشن کے بعد بعد میں کوئی بھی نہیں آتا ایدھر ٹھیک ہے اور یہاں پہ گلییں بھی کہہ رہے تھے بھی ہم پکی کروائیں گے مگر گلییں بھی پکی نہیں ہوئی یہاں پہ کچھرا ہے آپ دکھا سکتے ہیں توڑ تک یعنی کہ گندگی گندگی ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی ہے آپ ادھر کام بھی کرتے ہیں آپ ادھر رہتے بھی ہیں کیسے گلیوں میں آپ گزارہ کیسے کرتے ہیں بجلی بھی نہیں آتی گیس بھی سردیوں میں نہیں ہوتی رمضان المبارک میں روزے کیسے رکھتے ہیں بس یہ دیکھ لیں بھی چکڑ میں سے جاتے ہیں ابھی تو جوتے اتار کے جاتے ہیں چکڑ میں سے تو واپس آتے ہیں سہری کا سمان لے کے آتے ہیں مشکل ہوتی ہے مگر یہاں پہ کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا ناظرین بڑی بڑی سڑکیں بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے مسائل بھی اس کے ساتھ ہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں شما کو لونی کے رہائشوں کی کہ معصوم سی مسکراہت تھی لیکن دل میں وہی درد وہی مسائل وہی شکوے شکایات کہ ہم یقینا جو صبح کی سہری کی بھی بات کرتے ہیں تو کیچڑ میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ننگے پاؤں دھوپ میں سفر کرتے ہیں لیکن جو یہاں کے نمائندگان ہیں وہ روٹ گئے گئے میرے کامرہ میں آپ کو دکھا سکیں میرے پیچھے ابھی بھی کچھی گلیاں ہیں بڑے بڑے روڈ ایک سائیڈ پر وہ لاہور کی ہم بات کرتے ہیں لیکن شاید اس علاقے کو لاہور کا علاقہ سمجھا ہی نہیں جاتا کیونکہ یہاں پر جو گلیاں ہیں وہ ویسی ہی ہیں جسی آر سے بیس سے پچیس سال پرانی تھی ہمارے سارے کور یہاں کے ہی رہائشی موجود ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کیسے گزارہ کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں شہریوں کے ساتھ شکوے ہیں شکایات ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ ہمارے علاقے کا یہی سسٹم ہے کہ لوگ سارے محنت مزدوری والے محنت کش لوگ ہیں تو اس میں اگر لائٹ نہیں آئے گی بجلی کے بھی زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پانی صاف نہیں آئے گے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے بیماریاں لگے گی دوائیاں میڈیسن مہنگی ہیں ٹھیک ہے تو میرے حال میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا کیمرہ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی سچائی ہوگی اور لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ نواز شریف یا شباز شریف کو ووٹ دیتے ہیں تو بعد میں اگر وہ ایسے کام کریں تو ان کو برا بلا کہنے کہنے کو ٹھیک ہے نا تو یہ مجبور ہو کے لوگ کہتے ہیں گو نواز گو جو کہہ رہے ہیں نا یہ اندر سے نکر رہے ہیں ان کے تو باقی یہی ہے سب کتنے چکر لگائیں گے اب ایک بندہ چھے سو سا سو دیاری توڑ کے جائے گا اس کے گھر کیا چولا کیسے جلے گا نا ادھر گیس ہے سلنڈر میں گیس بروانی گیس بھی مہنگی ہے ٹھیک ہے پیٹرل بھی مہنگی ہے مطلب سارا سسٹم میں اور اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بار بار چکر لگائیں تو پھر وہی مزدور مزدوری پہ چلا جاتا ہے گھر میں عورتیں خواتین ہوتی ہیں وہ پانی سے تنگ ہوتی ہیں برطن دونے کو تنگ ہوتی ہیں اور رمضان کا منہ ہے یہ باقی میرے دل ہی نہیں کر رہا بول اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا صحافت کے ساتھ بھی تعلق رہا کبھی آپ نے کوشش کی کی یا نمائندگان کے ساتھ آپ ان کے پاس جائیں ان سے بات کریں ان کو بتائیں کہ دھیروں مسائل ہیں خدا رہا آپ بھی آ جائیں کیا کہتے ہیں پچھلی دفعہ آئے تھے نا میڈیا والے ہیں ان سے باتشیت کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے آگے دکھایا ہے سب کچھ تو وہ وابڈا والے اور زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گیا اور زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گیا تو اب آپ اگر یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شاید ہمارا کوئی کام ہو جائے جب سے ہم ادھر آئے یہی مسئلہ ہے بس اور بندوں سے زیادہ عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے گھروں میں وہ ہوتی ہیں پانے نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں بس 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 ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بس ہو گئی یقینہ حکمرانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کو وفا کرنے کی جب بات آتی ہے تو یقینہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں ان تمام وعدوں سے جھوٹے وعدوں سے میں کہوں گا کیونکہ اب تک مسائل جو ہیں وہ جن کے توں ہیں بڑی دیر ہو گئی حکمران آتے آتے میں یہ کہوں گا کیونکہ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ دھیرو ہیں مسائل 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 عوام کہتی ہے کہ ہم جا جا کے تھک گئے لیکن جو حکمران ہیں وہ آنے کا نام نہیں لیتے لیکن مسائل ہیں وہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتے مارسات کچھ اور بھی یہاں کے رہائشی موجود ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیے گا ایک بار پھر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا حل ہے یہاں پر مسائل ایک دو کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک دو کیونکہ نہیں ہے دھیرو مسائل ہیں کیا حل ہے اور کب تک یہ مسائل ایسے رہیں گے یہ حل سب کچھ شباز شریف کر سکتا ہے اگر وہ کریں ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی آئے کہ تو ہوگا نا ہم جاتے وابڑا کی دفتر بھی جاتے وہاں پر کتنی دفعہ ہم چلے گے چکر لگائے پہلے تو ہم فون کرتے تقریباً سات بجے لیڈ گئی تھی تو آٹھ بج گئے شام کے رات کے آٹھ بجے میں نے کہا یار آپ آئے نہیں کہتا میری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اب تو اس کی یہ نمبر لے 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 اس کو نمبر لے اس کو فون کرتے کرتے تین بجے جا کے لیڈ سائی ہوئی ہے جو ہم سہیری کر رہے تھے میں کا شکر ہے چلو ابھی تو آئی ہے پھر جا کے انہوں نے ٹیک کر آیا وہ واپس گئے تو صبح میں کام پہ گیا تو بارہ بجے فور گھر سے فون آیا لیڈ پھر چلے گئی ہے اور سب کی آرہی ہے ہماری نہیں آرہی کسی کی آتی ہے کسی کی آتی ہے وہ ٹاسپرمار میں جو ڈیویں ہیں کسی کی جو ہے آجاتی لیڈ کسی کی نہیں آتی تو ہم نے کہا یہ ڈیویں کا تو کچھ کر رہے ٹاسپرمار میں کچھ ایک اور لگوا دو تاکہ مسئلہ حال ہو جائے گرمی ہے روزے کہتے ہیں بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے جو شباز شریف کر سکتے جو کرنے اس نے کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو سامنے آپ کے سامنے وہ گھرگیاں کود رہنے ٹھیک ہے وہی پانی نیچے بھور بھی کیے ہوئے وہ گھرگیاں بھی ہم نے کودی ہوئے وہی پانی ہم دوبارہ پی جا رہے اور بیمار ہو رہے آسپیٹل میں ہمارے چکرے لگتے جا رہے لگتے جا رہے ہم بجلے وابڈے کے دفتر جائے یا شباز شریف کو کہے ہمارے گلیاں کرو یا ہمارے گیس لوگ یا ہم بچوں کے لئے رزق روزی کا کچھ کریں کچھ کیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے ایک لسٹ بتا دی گئی مسائل کی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم گھر گھرستی چلائیں ہم اپنے بچوں کو پالیں یا ہسپیٹلز کا چکل گائیں وابڈہ کی چکل گائیں ہم تھک چکے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں وابڈہ کی تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی وابڈہ بھی یہاں پر مایوس دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو جو کام ہیں جو آپ کے حکمراء ہیں جو آپ کے نمائندگان ہیں وہی کر پائیں گے ابھی میں کوشش کروں گا آپ کو ایک کارخانہ میں لے کے جاؤں اور یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو علاقے میں لوگ موجود ہیں وہ کن کن مشکلات کو ان کو سامنا ہوتا ہے ابھی اسی علاقے میں کارخانہ موجود ہے ہم وہاں پر جو ورکرز موجود ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ وہ بند بجلی میں ان کا جو کاروبار ہے وہ کس طرح سے ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جی آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ ادھر رہتے ہیں ادھر آپ کام کرتے ہیں لائٹ نہیں آتی کاروبار کیسے متاثر ہوتے آپ کا سارا دن سارا کے بیٹھے رہی تھا کسے کے سمدہ کوئی کام نہیں اگو عید آ رہی ہے روزے آ گیا بچے ہواستے روزی کو مون آیا لیکن یہ تھا بجلی نہیں آیا کسے کے سمدہ مسئلہ مسئل سارے آ گیا پانی دے بچوں سمیل آ رہی ہے پین دے پانی کابل نہیں آ گیا اس ویہا تو ساری دیاری بجلی بند رہن دی آ گیا کاروبار کوئی نہیں ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا میں مزید کچھ ورکرز کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا جی آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ ادھر کام کرتے ہو کافی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کیا کماتے ہو بچوں کو کیا کھلاتے ہو کیا کہتے ہو میں ادھر جی تقریباً پان سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں بھائی کے ساتھ تو لائٹ کا ادھر مسئلہ ہے تو کماتے ہیں جو وہ خرچے مگیائی بہت ہے مگیائی کے لیے ہم گریب لوگ ہیں ہم ہمارے خرچے بھی نہیں پورے ہوتے تو جو ادھر سے لے کے جاتے ہیں وہ کبھی کوئی ٹیکس پڑ جاتا کبھی کوئی ٹیکس پڑ جاتا ہے تو جو ہمارے وہ مسلم سائل ہیں کام ملتا نہیں ہے ہمیں ہم لائٹ آتی نہیں ہیں کام کرتی نہیں ہیں لائٹ کا زیادہ تو لائٹ کا سر مسئلہ ہے لائٹ کی وجہ سے ہم فارق بیٹھے رہتے ہیں ہم ادھر تو لائٹ آئے گی تو ہم کام کریں گے بچے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں پانی نہیں ہے پانی کا مسئلہ بہت ہے گندہ پانی ہے گھروں کا پینے والا پانی ہے بدبو آتی ہے پانی سے تو بچے بمار ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے تو لائٹ جاتی ہے لائٹ آتی نہیں ہے تو ساری ساری دیڑی تقریباً لائٹ نہیں آتی ادھر بلکل ہم بات کر رہے ہیں شما کلونی کے رہائشوں کے ساتھ ابھی ہم ایک کارخانہ میں موجود ہے آپ کی بات کروا ہے یہاں کے ورکرز کے ساتھ کہ ایک طرف جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں تو مسائل تو یقینن ہیں ہی لیکن جو کاروبار ہیں وہ بھی ان مسائل کے وجہ سے ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں رمضان و مبارک کا مہینہ ہے عید آ پہنچی لیکن بچوں کے لیے کیا کمانا ہے کیا گھر لے کے جانا ہے یقینن یہاں مسائل ہیں بجلی موجود نہیں ہے پانی صاف موجود نہیں ہے سیورس کے نظام تو سیرے سے ہے ہی نہیں ٹرانسفارمر کر ان کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہیں لیکن ایک ٹرانسفارمر تمام گھروں کے لیے یقینن ناکافی ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حکومت اس پر کام کرے اور ہمارے بچوں پر بقیدہ رحمہ کرم کرے تاکہ ہم بھی اپنی عید اچھے سے گزار سکیں رمضان مبارک اچھے سے گزار سکیں ناظرین ہم آپ کی بات کروا رہے ہیں شماہ کالونی کے رہائشوں کے ساتھ ان کے مسائل کے حوالے سے مزید آپ کی بات کروائیں گے لیکن اس پرڈک کے بعد ہمارے سواتھ رہیئے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر موجود جو علاقہ مکی ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے شماہ کالونی کا یہ علاقہ ہے اور جو یہاں کی عوام ہے ان کی شماہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی بکہ یہاں پر روشنیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رات کی تاریخی میں روشنی آپ کو دور دور تک دکھانی دیتی ہیں وجوہات یہ کنن سمپل سی ہیں پانی موجود نہیں ہے گیس موجود نہیں ہے بجلی موجود نہیں ہے پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہیں لیکن ایک ٹرانسفارمر موجود ہے یہاں پر جو علاقہ مکی ہیں ان کو کافی سارا مشکلات کے سامنا ہوتا ہے اگر ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر کے مسائل تو ایک طرف لیکن جو مسائل ہیں کاروبار کے وہ بھی سر اٹھانا شروع ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ علاقہ کے ہی کارخانہ کے آنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ادھر کاروبار کرتے ہیں کس قدر متاثر ہوتا ہے اور پیسے ہیت کے لیے کمانے یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں کیا کمائیں گے کیا کھلائیں گے کیا کھتے ہیں سر جو صبح ہم نے کام شروع کیا ہے ایک گھنٹہ کام کیا ہے اس کے بعد لیٹ چلی گی آپ بیٹھے ہیں لیٹ آئے گی پھر کٹنگ کریں گے پھر ان کو مال دیں گے پھر یہ کام کریں گے یہاں پر یہ سات آٹھ سو کا کام کرتے ہیں اگر لیٹ نہیں آئے گی تو یہ تین چار سو کا کام کریں گے اور جو دور سے آئے ہیں لوگ کوئی فیصلہ بات سے آئے کوئی ٹوبے سے آئے ہیں اس طرح دور دور سے آئے ہیں اگر وہ ایر پہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کے یہاں پر تو تین چار سو سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ آدھا دن لیٹ بند رہتی ہے آدھا دن آتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے ورکرز موجود ہیں اور لاہور کے علاوہ کہاں کہاں سے آتے ہیں اور ان کے کتنی پی ہے اور جو مسائل ہیں ان کے وجہ سے کس قدر ان کی جو کمائی تھی وہ متاثر ہوئی کیا پیسے کم کمارے ہیں وہ پہلے تو سار وہ بیس پچیس ہزار مہنے کا نکال لیتے ہیں یہ پیس ریٹ پہ ہے سیلری پہ نہیں ہے تو جب بجلی کا مسئلہ بننا ہے اب وہ بارہ چودہ پہ آ گئے ہیں اور عید کا موقع ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کپڑے بھی لینے ہیں سارے کام کرنے ہیں مگر پہ زیادہ ہونے کے بجائے کام ہو گئی ہے ان کی اچھا یہ بتائیے گا آخر میں کہ آپ نے کبھی کوشش کی یقینن آپ ایک کارخانہ کے آنر بھی ہیں آپ کا یہاں پہ جو چیرمن ورس چیرمن ہوں گے ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے کبھی کوشش کی ان تک آپ آواز پہنچائیں غریب عوام کی کہ وہ یقینن مر رہے ہیں مسائل سے تو ان کے جو حل ہیں ان کو نکالا جائے کیا کہتے ہیں جب یہ دوبارہ چیرمن کلیکشن ہوا تھا یہ ندیم صاحب آئے تھے یہاں پہ انہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کا سیوریج کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا ٹھیک ہے گیاس کا بھی ہوگا تو جو بھی مسائل ہے آپ کے وہ کریں گے حل وہ میرے خالے کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ چکر نہیں لگایا ناظرین چکر نہیں لگایا لیکن چکر یقینن ڈھیرو دے دیے گئے ہم آپ کی بات کروا رہے ہیں شما کو لونی کے رہاشیوں کے ساتھ کہ ان کو کن کن مشکلات کے سامنا ہوتا ہے میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے میں بھی پسینے میں شرابور ہوں ٹیم کمپلینسل یقینن عوام کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ موجود رہے گی موجود تھی موجود ہے لیکن آنے کی جو باری ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کی ہے ان یقینن نمائندگان کی ہے جو ووٹ لے کر رفو چکر ہو گئے دوبارہ دیداری آر کا موقع نے دیا میرے کیمرمن بھی یقینن پسینے میں شرابور ہیں یہاں پہ جو ٹیم کمپلینسل کے تمام عراقین موجود ہیں تمام کی تمام یقینن روزے دار ہیں ان کو مشکلات کے سامنا ہے لیکن عوام کی خدمت کے لیے سٹارشنیوز ہمیشہ حاضر ہے اور ہم یقینن ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی آواز بننے کے لیے ہم موجود ہیں لیکن باری ہے ان حکمرانوں کی باری ہے ان نمائندگان کی اور وابدہ اہلکاروں کی جو ووٹس لے کر ٹیکسس لے کر سلریز تو لیتے ہیں لیکن جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے موقع ہی نہیں دیا جاتا دیدار کا ناظرین ہم بات کروا رہے ہیں آپ کی شما کلونی کے رہائشوں کے ساتھ کہ ان کو ایک نئی دو نئی تین نئی دھیروں مسائل کا سامنا ہے پانی کی بات کرتے ہیں تو پانی موجود نہیں ہے جب ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں جو یقینن جانے کا نام نہیں لیتی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سیورج کی نظام کے حوالے سے تو نظام تو ہے ہی نہیں بالکل تباہ حالی کا شکار ہے سردیوں میں جب ہم بات کرتے ہیں گیس کے حوالے سے تو گیس بھی موجود نہیں ہے پندرہ سو سے دو ہزار علاقہ یقینن یہاں پہ گھر موجود ہیں ان سے علاقے میں لیکن جو ٹرانس فارمر ہے صرف ایک موجود ہے اور ان کے جو ایم پی اے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے مجھے یقینن ایک فخر محسوس ہوتا ہے ایک بڑی شخصیت ہیں وزیرالہ پنجاب ہیں خادمیالہ پنجاب خود کو کہتے ہیں لیکن چراغ تل اندھیرہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا بیکن ان کے جو خود کا علاقہ ہے جہاں سے وہ ووٹس لے کر ایم پی اے بن گئے وزیرالہ بن گئے خادمیالہ بن گئے پیرس بنانے کے دعوے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن جو خود کا ان کا علاقہ ہے وہ ابھی ایک گاؤں سے بالکل زیادہ نہیں ہے لاہور کا علاقہ ہے ایک سوال پوچھا گیا یہاں کے ایک رہائشی کے طرف سے کہ کیا وزیرالہ صاحب ہم آپ کے ووٹر نہیں تھے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا ہم لاہوریے نہیں ہیں لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے ایک طرف لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ مسائل کا گھر ہے وزیرالہ پنجاب آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہے آپ خود نہیں بھی آ سکتے یقیناً آپ کی نظر ہے تمام مسائل پر لیکن آپ کی جو ایمینے ہیں میسیس رانا مبشر اقبال ان سے بھی درخواست ہے کہ خدارہ ان کو بھیج دیا جائے یہاں پر ووٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک دیدار ہی نصیب نہیں ہو سکا محترمہ کا دیدار ہی نہیں نصیب ہو سکا ایمپی اے صاحب کا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ یہ ووٹس کیسے لے کے چلے گئے اگر یہاں پر کبھی ان کی طرف سے وعدے جو تھے وہ بھی نمائندگان کی طرف سے بھیجے جاتے رہے لیکن خود کبھی اس علاقے کا دورہ نہیں کیا لیکن عوام کا پیار ایک طرف ان کو ووٹس دیئے ان کو بغیرہ الیکٹ کیا لیکن اب جب بات ہے ان کے مسائل پر کام کرنے کے حوالے سے تو ان کی طرف سے کبھی بھی علاقے کا دورہ نہیں کیا اگر ناظرین ہم آپ کی بات کروارے ہیں شما کلونی کے رہائشوں کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے اپنے میزمان محمد ناصر بیٹ کو دیجئے اجازت لیکن کل کے پروگرام میں ہم آپ کی بات کرواریں گے تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو بھی نمائندگان اس مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بھی وابڈا کے اہلکار ہیں جو جو اس مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگان منتخب ہوئے جو جو اہلکار موجود ہیں تمام کے ساتھ آپ کی بات کرواریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا